پاکستان میں پرفارم کرنے کے لیے ترکی کی معروف ایرو بیٹک ٹیم پاکستان پہنچ گئی 23 مارچ کو پاکستان کے قومی دین کی تقریبات میں حصہ لینے کے لیے سولو ٹرک ایرو بیٹک ٹیم پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں پہنچ گئی ہے ترکی کی وزارت زفاق کی جانب سے اتوار کے روز بتایا گیا کہ ترکی کی فضائیہ کی ایک مشہور ٹیم پاکستان کے قومی دین کے موقع پر اپنے منفرد فن کی نمائش کرنے کے لیے پاکستان جا چکی ہے وزارت کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا کہ سولو ٹرک ترکی فضائیہ کی ایک بہترین ٹیم ہے جو کہ پاکستان کی دوستی اور برادرانہ تعلقات کے باعث پاکستان کے قومی دین کے موقع پر ڈیمو پرواز کے طور پر اسلام آباد میں پرفارم کریں گی بتایا گیا کہ منگل کو ہونے والی سگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے ٹیم دارل حکومت اسلام آباد پہنچ چکی ہے ترکی کے ایف سکسٹین ڈیمو اور سٹرن ٹیم سولو ٹرک نے دو ہزار گیرہ میں پہلی مطبع اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا یوم پاکستان ہر سال 23 مارچ کو منا جاتا ہے یہ اس دن کی مناسبت سے ہے جبکہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قراردار کے حوالے سے منارے پاکستان میں All India Muslim League کے سالانہ جلاس کے موقع پر برسگیر کے مسلمان رہنماؤں نے ایک قراردار کی مندوری دی جس میں علیدہ وطن کا ایڈنڈا پیش کیا گیا جبکہ 23 مارچ 1956 کو ہی ملک نے اپنا پہلا آئین بھی پاس کیا جس کے بعد پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی جمہوریہ ملک بنا اور اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا موسیقی